اسماعیل صاحب پہلا حکومت میں آتے ہی فوراں گئے واشنگٹن اور انہوں آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے بیٹھے تو وہ باؤنسر کھا کے واپس آگئے انخلاب اجازت لے کے دنیا میں نہیں آتے انخلاب جہاد اجازت لے کے تھوڑی آتا ہے اپنی مجرمہ بھتی جی کو بیس گاڑیاں سو موٹسائیکل اور دو سو پولیس ملازمین اور افسران کی سٹوٹی دی جا سکتی ہے ناظرین ملک میں لوڈ شیڈنگ کا شدید بوران ہے ابھی ہم نے آپ کو سنایا کہ فاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ باگے جا کے جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیا ہے وہ تین گھنٹے کر دیں گے لیکن انیس انیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پورے ملک میں کراچی میں لہور میں اسلام آباد میں دیگر شہروں میں دہی علاقوں کا تو اس سے برا حال ہے اور اگر ہم بات کریں مہنگائی کی تو وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے آج وزیر خزانہ مفتہ اسمائل نے بزنس کانفرنس میں یہ کہہ دیا ہے کہ اب مزید مہنگائی کرنی پڑے گی پیٹرول مہنگا کیا ہے یہ مزید مہنگا ہوگا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تمام وزرائعظم جو کہ لیاقت علی خان سے لے کے شاہد خانہ باسی تک جو انہوں نے قرضہ لیا وہ تھا چوبیس ہزار ارب لیکن عمران خانہ نے جو خرضہ لیا وہ تھا بیس ہزار ارب سے زائد یہ چار سال کی بات انہوں نے کی اور بھی انہوں نے گفتگو کی وہ بھی اپنے پروگرام میں آج جسکس کریں گے لیکن جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے حضب عادت حضب معمول عوام کو وہ بانڈی کوشش کی جا رہی ہے جھوٹ کا کوہ گرا گب بازی کا شہکار اور رنگ بازی کا اشتہار موجودہ حکومت پاکستان نے ایک بار پھر یہ اعلان کیا ہے کہ ملک میں بجلی کے بہران پر قابو پایا جائے گا لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں کم کیا جائے گا مگر ناظرین سوال یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا قاتمہ تو کر دیں گے مگر بلک میں بجلی لائیں گے کہاں سے کیا عوام پر آسمانی بجلی گرائیں گے ماضی میں بھی شہباز شریف کے بڑے بڑے دعوے تھے وہ عوام کو یاد ہیں جس میں وہ کبھی ایک ماہ اور کبھی دو ماہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا چیلنج دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوڈ شیڈنگ کا قاتمہ نہیں کر سکا تو میرا نام بدل دینا وقت بدلا حکومت بدلی شہباز شریف کا نام بھی وزیرعالہ سے وزیراعظم تک بدل گیا مگر نہ بدلی تو صرف عوام کی قسمت نہ بدلی بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ اور بڑھتی ہوئے مہنگائی نے پورے ملک کو ایک عذاب میں مبترک کیا ہوئے مگر حکومت کی جانب سے سوائے کپڑے بیج کر آٹا سسنہ کرنے کے علاوہ اب تک کوئی ایسا بڑا مزاق نہیں کیا گیا جسے سن کر عوام دو پل کو ہی کھول کر مسکرا سکیں خیبر سے مہران راوی سے بولان لوڈ شیڈنگ سے ہر کوئی ہے پریشان پرانے پاکستان میں عوام کا چین و قرار اب خوف کا شکار بن چکا ہے بجٹ کی آمد سے قبل ہی عوام کی کان پر ٹانگنے لگی ہیں مگر حکومت کی جانب سے دعویوں پر دعوی اور وعدوں پر وعدے ہی کیا جا رہی ہیں کیا ملک کو اب صرف دعویوں اور وعدوں سے ہی چلایا جائے گا لوڈ شیڈنگ مہنگائی پیٹرولی مسئلہ کی خیمتوں میں اضافہ کیا یہی وہ مشن تھا جس کے لیے تیریکنٹ صاحب کی حکومت کو گرایا گیا تھا عیدالعظام میں ابھی وقت ہے ناظرین مگر کیا عوام سے قربانی پر قربانی مانگی جا رہی ہے اور یہ قربانی دینے کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا یہ عوام پوچھ رہی ہے مفتر اسمائل کے اس بیان کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو کراچی کے یہ پیٹرول پمپ پر رش لگ گیا ہے لائنز لگ گئی ہیں لوگ پریشان ہیں کہ آج دو سو دس روپے فیلٹر پیٹرول لے رہے ہیں تو کل یہ پیٹرول کی خیمت کیا ہوگی یہ بھی کہہ رہے ہیں مفتر اسمائل صاحب کہ اگر عمران خان کے آئیم ایف سے مہائدے پر چلتے تو آج پیٹرول تین سو روپے کا ہوتا تو کیا صورتحال ہے اس تمام تر سیاسی اور معاشی صورتحال پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کریں کراچی سٹوڈیو سے فیصل عزیز خان صاحب سینئر صاحب ہی ہیں تذیعہ کار ہیں بولکہ چیف نیوز آفیسر ہیں آپ کو ہم ویلکنگ لیں فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا اور پاکستان تحریک انصاف کر رہے ہیں فیصل صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے میں گفتو آغاز کروں گی فیصل صاحب آپ سے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا تذیعہ دیجئے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اور وہ آکے ہی کہتی ہے بڑی ہی مشکل وقت میں ہمیں یہ معیشت ملی ہے بڑے ہی مشکل ہمیں فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں لیکن ہم آپ کو آسانی سے نکالیں گے پھر ایک اور حکومت آتی ہے پھر اس کا بھی یہی سیم بیان ہوتا ہے عوام ہی پوچھ رہی ہے ہمیں کیوں مامو بنایا جا رہا ہے بھائی بلکل صحیح سوال اٹھائیں آپ نے لیکن یہاں پہ اس امپورٹڈ حکومت کو اگر دیکھیں تو ان کا نیریٹیف اور پچھلے والے جو مبازی کی حکومت تھی ان سے مختلف ہے سیاس جماعتوں کا بیانیاں یہ ہوتا ہے مسلسل ہم دیکھ رہے تھے اعتجاج ہو رہا تھا اعتجاج کیے جا رہا تھا کہ مہنگائی ہے عمران خان کے دور میں مہنگائی ہے بیروزگاری ہے معیشت کا بہت برا حال ہے اس لیے ہم عمران خان کو وزیراعظم نہیں چاہتے اور ہم حکومت میں آئیں گے ہم مہنگائی کا خاتمہ کریں گے ہم لوگوں کے لیے زندگی آسان کریں گے ہم روزگار کے مواقع پیدا کریں گے یہ بیریانیا تھا اب جب عمران خان صاحب کو ہٹایا اور یہ آئے حکومت میں حکومت میں آئے تو ان کی ورکنگ نہیں ہے ان کی جو ورکنگ تھی جو پہلے مفتر اسماعیل صاحب پہلے حکومت میں آتے ہیں فوراں گئے واشنگٹن اور انہوں آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے بیٹھے تو وہ باؤنسر کھا کے واپس آگئے دوبارہ گئے وہ قطر پھر باؤنسر کھا کے واپس آگئے تو جو پلاننگ تیاری تھی ہمیں یاد آتا ہے کہ شاکت ترین صاحب کی پلاننگ انہوں نے جو بھی بات کیا ایم ایف کے ساتھ لیکن عوام کو یہاں پر وہ پریشر نہیں آنے دیا انہوں نے اپنی سٹرٹیجیز ایسی بنائی کہ یہاں کے پیسے یہاں لگائیں گے یہ سبچیٹی یہاں کریں گے نچلے طبقے کو سمالیں گے پیٹرول کو سمالیں گے بجلی کو سمالیں گے اور عمران خان نے وعلانات کیے تو مجھے نظر آئیے آتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کی پلاننگ نہیں تھی انہوں نے چھوڑ مچا کے کہ بس ہٹاؤ عمران خان کو ہٹاؤ اس گورنمنٹ کو وہ تو آ تو گئے لیکن ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا دو دو تین تین ہم نے وزیر خزانہ دیکھ لیا دو دو تین تین وزیر آزم دیکھ لیا پینک دیکھ لیا اب اس پینک میں مجھے آپ نے سوال اٹھایا ہے نا کہ عام آدمی اس عام آدمی کو انہوں نے ایک ایسی چکی میں ڈال دیا ہے اور بار بار پیس رہے ہیں بار بار پیس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور بڑی بے ہیائی سے یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان سے جان کب چھوٹے گی مفتر اسمائل سے جان کب چھوٹے گی شباز شریف سے جان کب چھوٹے گی اس پوری سلوٹ سے جو کہ زمانتوں کے اوپر ہیں ان سے جان کب چھوٹے گی الیکشن میں کب جائیں گے تو لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری آجہ آپ نے ایک الیکشن کی بات کی کیونکہ یہاں پر یہ بھی الزام لگا رہی ہے پیچی آئی کیلو آئے اس لیے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کر سکیں نیپ کے دارے کو ختم کر سکیں لیکن یہاں پر ایک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خود پیچی آئی اسمبلیز میں نہیں اور ظاہر ہے وہ وہاں پر جو اصلاحات کر رہے ہیں وہ ون سائڈر سارا کچھ ہو رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے خود پیچی آئی کو وہاں پر اسمبلیز میں دیکھیں پیچی آئی نے تو ایک فیصلہ کر لیا اس کے بعد دوبارہ وہ بیٹھے کور کمیٹی میں دوبارہ اجلاس کیا پر صورت نے دوبارہ اجلاس کیا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم استیفے دے چکے ہیں انہوں نے ایک انوائر ان کی کیلکولیشن غلط تھی صحیح تھی بارہ انہوں نے استیفے دے دیا وہ گیم سے باہر ہیں لیکن اخلاقی طور پر اسمبلی کے اندر ایک ووٹ کے اوپر شباز شریف وزیراعظم ہے جسٹ ون ووٹ اور وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں جو نیپ سے متعلق اصلاحات چاہتے تھے جو کہ فیٹف کے اندر ہم فسے ہوئے تھے چھتی سے زیادہ یہ ترامیم چاہتے تھے انہوں نے کر کے بھیجی ڈاکٹر آری فلیوی صاحب نے واپس بھیج دی لیکن بارہ لیے ظاہر ہے آکے چلی جائیں گی الیکشن ریفارمز یہ اپنی مرضی کے چاہتے تھے انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ اپنی مرضی کے کی وہ بھی روک دیا گیا وہ بھی روک دیا گیا سوموٹو ایکشن ہو گیا انہوں نے جس انداز سے کام کیا ہے بھونڈے طریقے سے ساری قوم کو ساری دنیا کو پتائے کر کیا رہے ہیں ایکسپوز ہو گئے ہر دوسرے دن یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں ہر دوسرے دن یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ زمانتوں کے اوپر حضرات وزیراعظم وزیراعالہ منسٹرز ان کے پاس وہ جو ایک اخلاقی جررت ہوتی ہے کام کرنے کی وہ ایک جس نہیں کر رہے ہیں اب جو بھی ترامیم کر لیں پارلیمنٹ سے بھی لیکن وہ سب کو پتا ہے کہ کس لئے کر رہے ہیں اپنی چوریاں چھپانے کے لئے کر رہے ہیں سب کو پتائے کہ اپنے ڈاکیں چھپانے کے لئے کر رہے ہیں اپنی جو انویسٹکیشنز ان کو ٹھیک کرنے کے لئے کر رہے ہیں نہب کے قانون کو بالکل ایسا کرنے کے لئے کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تحققیalet نہیں نہ ہو ختم کی ہو جاؤں تو یہ سب کو نظر آ رہی ہیں چیزیں کہ یہ کس اندازت کے اندر ہو رہی ہیں بارحل عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا اسٹیفے دے دیئے میرے حساب سے پارلیمنٹ میں رہتے ان چیزوں کو روکتے ان اپوزیشن کا رول پلے کرتے یہ چیزیں نہ ہونے دیتے تو زیادہ بہتر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ چلیں پارلیمنٹ میں صحیح سڑکوں پر جو ان کو کرنا چاہیے وہ کر بھی رہے ہیں آگے بھی ان کا پلان ہے کہ وہ آئیں گے دوبارہ سڑکوں پر وہ آئیں گے تو پھر صورتحال کیا ہوگی پھر حکومت اسی طرح بہت لاٹ کا شکار ہوگی آپ کی خیال بھی اصل میں اس پر دو تین آ رہے ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جب سڑکوں پر آنے کے لیے انہوں نے اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں اور ساری قوم آ جائے اور ظاہر ہے بڑا زبدس قسم کا انہیں کیمپین چلائی بڑے زبدس قسم کی انہوں نے جلچے کیے اور بڑی زبدس قسم کی کیمپین تھی لیکن جب وہ آئے تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ دیکھیں میرے ساتھ خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں یہ آسو گیس چلا رہ ہیں وہ گاڑیاں توڑ رہے تھے بڑی غیر قانونی قسم کی غیرانی قسم کی جو ہے پنجاب حکومت نے یہ حرکتیں کی تو وہ جو ڈیسیشن اس وقت لیا انہوں نے چھے دن کے گیپ کا وہ ٹیمپو بنانے کے بعد جو گیپ کچھ لوگوں کی آ رہا یہ ہے کہ جب آپ جہاد پر جا رہے ہوتے ہیں یا جب انقلاب لا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ نتائج نہیں دیکھتے پھر آپ انتہا تک جاتے ہیں پھر آپ رکھتے نہیں ہیں انہوں نے سوچا کہ پنجاب پولیس اور پاکستان آرمی اور ع عوام کے درمیان یہ ہو سکتا ہے تو وہ بیک ہو گئے اب بیک ہونے کے بعد دوبارہ سٹرٹیجی بنا رہے ہیں اب اس کے اندر ایک بات اور بھی آ گئی کہ دو سو ستر سے زیادہ ایسے افراد تھے جن کو ہیٹ سٹوک کی وجہ سے بیمار ہو گئے اس میں ان کے رہنوبا بھی شامل ہیں تو ذرا گرمی میں کمی کی جائے پھر یہ تیسرا انگل آ گیا کہ عدالت سے جا کے پوچھا جائے کہ سیر ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں ہمیں اجازت ہے عدالت سے وہ زیادہ ہم انقلاب لانا چاہ رہے ہیں آپ کی اجازت ہے اب لے آئے آرٹیکل سکسٹین سیونٹین ایٹین کا میں اجازت نامہ دے دیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر امنان خان پر تنقید ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اچھی چیز کے تعریف ہونی چاہیے انقلاب اجازت لے کے دنیا میں نہیں آتے انقلاب جہاد اجازت لے کے تھوڑی آتا ہے تو امنان خان صاحب کی جو اب جو والی سٹرٹیجی ہے میرے خیال یہ آخری آخری چانس ہے اب جب بھی وہ آئیں گے ان کے پاس اجازت نامہ ہے نہیں ہے وہ جہاد انتخابات کا انارہ لگا چکے ہیں وہ اس حکومت کو ہٹا کے ایون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کہ انتخابات کروانے ہیں انتخابات کروانے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اگر انہوں نے یہ دیر کر دی تو ٹیمپو نکل جائے گا یہ مومنٹم بنا ہوا ہے بالکل صحیح پوائنٹ ٹیکن ذرا فیاض و حسن نے ریکنیک کر چکے ہیں ہم ذرا ان سے بات کرتے ہیں فیاض صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم بتائیے گا کہ اب یہ خاص طور پر جو اسمبلی والا معاملہ ہے اب اس کوئی گنجائش نہیں بنتی کیا واقعی ایسا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات تو بلکل ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ بڑا کلیر کٹ فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا بھی اور کورٹ کمیٹی کا بھی کہ ہم نے قومی اسمبلی سے اسمبلی دیدنی ہے اور ہمارے اسمبلی منظور بھی ہو چکے ہیں یہ بڑی امپورٹن چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسمبلی منظور ہو چکے ہیں جو ہمارے ڈپٹی سپیکر تھے کاسم سوری وہ اسمبلی منظور کر کے جناب انہوں نے ریزائن کیا تھا اب یہ حکومت اللیگلی سارے معاملات جلا رہی ہے اب یہ راجہ پرویز اشرف صاحب اور یہ ایک بوٹڈ حکومت یہ سب ٹوپی ڈراما اور ڈکوسلے رچا رہے ہیں ورنہ کوئی کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے نہ مانچ مانچ کی صورت میں نہ دکس کی صورت میں نہ ایک کٹھے سب کو ایک سو تیس بندوں کو سطیفے قبول ہو چکے ہیں ان کے تو بلکل کلیر فیصلہ ہے ہمارا ہم نے کلیر کر دیا لیکن ظاہر ہے یہ اتنی مہنگائی ہے آپ کے دور حکومت میں جتنی مہنگائی تھی اس سے کہیں زیادہ آج مہنگائی ہے آپ کے دور حکومت میں یہ جو آج کی حکومت ہے یہ آپ پوزیشن میں تھی یہ مہنگائی مقاو مارچ نکالا کرتی تھی اب کوئی مہنگائی مقاو حکومت مقاو مارچ یہ لانگ مارچ آپ نے کیا اب اگلا مارچ کب ہوگا کب آئیں گے آپ لوگ سڑکوں پر دیکھیں ہمیں نہ مہنگائی مقاو مارچ نکالنے کی زود پڑے گی نہ حکومت مقاو مارچ نکالنے کی 15 دن سے 20 دن اور سفر کر لیں انشاءاللہ اس ایمپورٹڈ حکومت اس نا اہل حکومت اس نکمی حکومت کی پولیسیوں کی وجہ سے اسی مہینے کے میڈ اور اینڈ میں آپ دیکھئے گا عوام خود بھروں سے نکلے گی اور حکومت مقاو تحریر چلائے گی اپنے تو اللے تللے یہ پورے رکھے ہوئے انہوں نے اپنے جناب سویمنگ کرنے کا جو شوق ہے آدھتے ثانیہ ہے جناب شباہ شریف صاحب کی اس کے سویمنگ پول پرہ پندرہ کروڑ پر رینویٹ ہو سکتا ہے آپ کے ترکی کے دورے کے استحارات کے لیے جناب پچھتر پچھتر کروڑ پر ریلیز ہو سکتے ہیں اور ترکی کے دورے میں پچھتر خاندان کے عزیزوں کارب لکھ جائے جا سکتے ہیں اور اس قسم کی جناب آپ کی کروڑوں اربوں روپے کی علیہ ترلیاں ہو سکتی ہیں اپنی مجرمہ بھتیجی کو بیس گاڑیاں سو موٹسائیکل اور دو سو پولیس ملازمین اور افسران سٹوٹی دی جا سکتی ہے ہر قسم کے خرچے ہو سکتے ہیں لیکن عوام کے لیے خرچہ کوئی نہیں ہے عوام کے لیے سب سے بھی کوئی نہیں ہے عوام کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی پولیسی نہیں ہے عوام کو دو ہزار پے کو پر گزار کرنا ہے اور دو ہزار پے کا پھر خرچے خرچ کرنے کا طریقہ بھی کرائم منسٹر مقصود چپراسی صاحب خود بتاتے ہیں کہ جناب آپ نے اتنے پیسے ادھر لگانے ہیں اتنے ادھر لگانے ہیں اتنے ادھر لگانے ہیں اینڈ میں آپ کے پاس سو روپے بچ جائیں گے سو روپے کا آپ ایک سوٹ خرید کر مجھے توفے میں دے دیجئے گا یہ جناب آپ کے شباز شریف صاحب دو ہزار روپے کے خرچے کا جناب پورا جناب مینیو بنا کر سمجھاتے ہیں شرم سے ٹو پر جانا چاہیے ان کو تو انشاءاللہ آپ دیکھے گا عوام خود نکلے گی انشاءاللہ گروہ جوان صاحب موجودہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بارودی سوینگے تو آپ بچھا کر گئے تھے یہ آپ کی کیے گئے فیصلے تھے اس کا خمیازہ آج عوام کو بگتنا پڑ رہا ہے یہ آئی ایم ایف سے مہایدہ بھی آپ نے کیا تھا کہ جتنی مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں یا آپ کی وجہ سے کرنے پڑ رہے ہیں اب تسلی سے اس کا جواب سنیے گا آپ کہتے ہیں رہا بارودی سنوں گے تسلی سے جواب سنیے گا آج سے پدرہ سے بیس دن پہلے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جو پرائم میسٹر چیئر کرتا ہے جس کو شباز شریف نے چیئر کیا ایف بی آر کا چیئرمن سٹیٹ پنک کا جناب آپ کا پریزیڈنٹ اور چیئرمن ایسی سی پی اور تمام فائننشل انسٹیوشن کے ہیڈ اس کے ممبر ہوتے ہیں وہاں پہ دو ہزار اکیس بائیس کی جو رپورٹ دی گئی نا پاکستان کی اکانومی کی وہ رپورٹ یہ تھی کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بہترین اس فائننشل یئر کے اندر ایکسپورٹ لیول رہا ہے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بہترین آپ کا جناب ترسیلات 31 ارب ڈالر رہا پاکستان کی ہسٹری کا بہترین سپیشلی پچھلے دس سالوں میں جی ڈی پی گروت ریٹ سکس پرسنٹ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ تقریباً چھ ہزار ارب روپے کے قریب جناب ٹیکس ریبنی ہوا ہے ایسو ارب سے زیادہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اچھا پھر اس کے بعد سنیں پچھلے دس سال کی سب سے بہترین 4.4 پھر لارڈ سکیل مینیفیکٹرنگ گروت ریٹ پچھلے دس سال کی سب سے بہترین 10.4 اب آپ مجھے بتائیں یہ بارودی سنگے ہیں آپ خود بتائیں یہ دھوڑ بولتے ہیں یہ ناہل ہیں نکمے ہیں ان کے بس میں نہیں ہے کانومی کو چلانا یہ وزارتہ آلہ چلاتے تھے 35-40 پرسنٹ سے لے کے 50 پرسنٹ کمیشن کھا کے ترکیاتی کاموں میں یہ تو اس چیز کے جناب ماہر تھے ملک چلانا یا وزارتہ آلہ چلانا صحیح یہ پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن فیصل صاحب یہ جو باز ابھی چوان صاحب کر رہے ہیں لیکن آج مفتا صاحب یہ بات کر رہیں گے جی وزراء عظم لیاقات علی خان سے لے کر اور آج شاہد خان ابباسی تک اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا انہوں نے لیا چون نے لیا چوبیس ہزار عرب کی بات کر رہے ہیں اور پھر یہ بات کر رہیں بیس ہزار عرب کی مفتا اسماعیل صاحب کی اپنی کریڈیبلیٹی بہت ویک ہے ان کے چند ماہ پہلے والے پیٹرول کے پرائزز بڑھانے سے مطالق جب وہ اپوزیشن میں تھے ان کی اتنے سارے بیانات ہیں جب وہ پی ٹی آئی کی حکومت پر تنقید کرتے رہے وہ پتہ نہیں کون کون چی فگرز دیتے رہے وہ ساری فگرز آگے پیچھے ہو گئی اسی روپے پیٹرول کہتے ہیں اسی روپے پیٹرول جب آئی ایم ایف کے سامنے بیٹھے تو وہاں پہ ان کو چیزیں ہی نہیں معلوم تھیں انہیں دنیا کے اندر جو فورت انڈرٹیل ریولیشن سے مطالق چیزیں آ رہی ہیں انہیں زیرو پتہ نہیں تھا ان کے بارے میں انہوں نے پاکستانی قوم کو شرمندہ کروایا پاکستان کو شرمندہ کروایا دنیا کے اندر کیا بڑے انقلاب آ رہے ہیں جس سے اکانومیز بوسٹ ہو رہی ہیں انہوں نے ایڈیویڈ کی آئی ایم ایف کے وفت کے سامنے کہ مجھے نہیں پتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈپٹی گورنڈر سٹیٹ بینک ہے یہ پتائیں گے تو ایسا شخص جس کے پاس بیسک انفرمیشن نہیں ہے جس کے پاس ٹکنالوجی کی انفرمیشن نہیں ہے جس کے پاس دنیا بھر میں فورت انڈرٹیل ریولیشن آرچیفشن چیلیجنز بلوکچین فائیو جی ان چیزوں سے متعلق بنیادی انفرمیشن نہیں ہے اس کو ہم نے وزیرت تو کیا وہ دنی ہیں اور سالکڈار صاحب بھی چلا رہے ہیں سارا معاملہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دولوں کے درمیان گٹ پٹ ہے اور ایک انہ کا مسئلہ ہے اس انہ کے بسلے پہ جا رہے ہیں کوپی پیسٹ والے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں اسالکڈار صاحب بھی خاموش ہو کے بیٹھنے والے نہیں ہیں وہ تو بیٹا بیٹا بولتے ہیں مفتر اسمائل کو بیٹا بیٹا بولتے ہیں کیا پیسٹ کان سے ہو رہے ہیں پیسٹ وہی جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اسی کو ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں ان کے پاس عوام کو سوچ کر پلان کوئی اگزیس نہیں کر رہا ہے لیکن وہ کہیں ری انگیج کیا ہے ایم ایم ایف سے مہایدہ لیکن جو ایکزیکیوشن ہو رہی ہے وہ ری انگیجمنٹ کی تو نہیں ہے ایکزیکیوشن تو ہو رہی ہے تیس روپے پھر تیس روپے پھر بجلی کے پرائز زیادہ تو اگر ری انگیجمنٹ ہے تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہونا ری انگیجمنٹ جو ہے عوام کو مہنگائی کی چکی میں ڈالنے کے لیے ایک سوال عوام کر رہی ہے کہ جب بلکل بات صحیح ہے کہ امران خان کی حکمہ میں اتنی بجلی نہیں جاتی تھی اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی کیا امران خان جاتے ہیں بجلی بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں کہ آج اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مسئلہ سمپل سا ہے سمیہ اگر پلاننگ ہوتی اسٹرٹیجی ہوتی تو ڈیلیبری نظر آتی عوام کے لیے سوچ رہے ہوتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی مسلسل شہباز شریف ایمپورٹنٹ گورنمنٹ کی وزیراعظم میں وہ کہہ رہے ہیں بٹھا کے ڈانٹ رہے ہیں بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو قابو کریں گے ڈالر اس سے اور اوپر جا رہا ہے بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہوگی مہنگائی اس سے زیادہ ہو رہی ہے تو یہ صرف باتوں کے ہیں اگزیکیوشن عوام کو بجلی مہنگی مل رہی ہے پیٹرول مہنگا مل رہا ہے مہنگائی کی چکی کے اندر ہے آٹا مہنگا ہے چینی مہنگی ہر چیز مہنگی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں پاور سیکٹر میں سولہ سو عرب کا نقصان ہو رہے ہیں اصل میں جو فگرز ہیں نا اگر آج ہم چار تین مہینے پہلے چلے جائیں تو یہی صورتحال تو عمران خان کے گورنمنٹ میں بھی تھی لیکن ہم جب گفتگو سنتے تھے شوقت ترین کی گفتگو سنتے تھے عمران خان کی تو میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کام کر رہے ہیں عوام کے لیے وہ کام کر رہے ہیں عوام کے لیے اور کہیں نہ کہیں ریلیف نظر آ رہا تھا یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ایسا سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں جو عوام کے خلاف جا رہے ہیں پیٹرول بجلی کھانے پینے کی اشیاء ہر چیز کے اوپر ٹیکس اور ہر چیز مہنگی کر کر عوام کو جو ہے اس مہنگائے کی چکی ملے کے آ رہے ہیں تو دونوں میں فرق ہی ہے کہ وہ جو ڈیبیٹ کر رہے تھے وہ ڈیبیٹ جو بھی آئی ایم ایف سے بات کرتے تھے لیکن ریلیف عوام کو مل رہا تھا یہ جو بھی آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہیں تکلیف عوام کو مل رہی ہے تکلیف عوام یہ ہے فرق جو آپ نے بڑا اچھا بتایا ہے کہ آج تکلیف مل رہی ہے لیکن پھر بھی فیاض صاحب یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی معاشی پولیسیاں غلط تھی آپ کے فیصلے غلط تھے یہ آپ کی غلط فیصلے تھے تو آج معیشت اس زبوحالی کا شکار ہے میں نے آپ کے سامنے پی ٹی آئی کا کیا دھرہ تو بتا دیا پی ٹی آئی کا گھکیات ہے آپ کے اس وقت سوشل بیڈیا پہ وہ پورا انٹریو وائر ہے ڈاکٹر سید مرتزا جو سٹیٹ بینک کا پوائٹڈ کرتا جنب جنب پریزیڈنٹ ہے گوہرنر ہے سٹیٹ بینک کا اس نے تحریک انصاف کی معاشی پولیسیاں بہترین تھی اس نے تحریک انصاف کے ساڑھے تین سالوں کی تمام میکرو اکنومکس کے انڈیکیٹرز کی تعریف کی پھر ان کے مفتا اسمائل نے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ سے اٹھنے کے بعد ایف بی آر کا ویزٹ کیا ایف بی آر میں اوفیشل میٹنگ کے اندر ان کا وزیر خزانہ تعریف کرتا رہا کہ جناب پی ٹی آئی نے پڑھے اچھے طریقے سے اکنومکلی اس پیشل کنوڑا وائرس کے اس پینڈیمک کے اندر ملک کو سبھالا اور ملک کو چلایا ان کی اکنومی کو درست دیا تو جناب ہم نے تو اٹھوچسی حالت کر دیا تھا انہوں نے نکموں نے جناب ہم بائیس ارب ڈالر پر زرے مبادلہ چھوڑ کے گئے انہوں نے نائن پوائٹ فائیس ارب ڈالر بلین ڈالر اس پر لے آیا جس پیسے چھ ارب ڈالر تو صرف آپ کا جناب یہ سٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے بلکل صحیح ہے فیصل عزیز خان صاحب آپ کو بہت شکریہ یہ صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کی عوام کا ردعمل آپ کو اس پر دکھاتے ہیں اس کو منتخیب حکومت نہیں مانتا یہ اس کو میں بس یوں ورس دے دوں کہ وہ پکڑی ہوئی حکومت ہے بس بٹھا دیا ان کو اقتدار کی لالے تھی عمران خان کے دور میں سارے چار سور بے کلو کی جہاں پہ سار سور بے کلو کیا گریب بندہ کہاں سے لے کیا ہے مگر یہ گریب جو لوگوں کی بدبائیں یہ اچھی زرائے گئے نہیں جائیں گی ان لوگوں کا بہت برا عاشر ہوگا کہ یہ اپنا عاشر پہچانے کی بھی نہیں یہ نہیں صحیح عمران خان ہی چاہیے ہمیں عمران خان کی حکومت اچھی تھی عمران خان کی حکومت آنی چاہیے دبارے پھر چالیس سالوں سے پی ڈی ایم بنایا ہوا ہے شریف خاندان نے ملک بیڑا گھر کر دیا گیا زرداری خاندان نے ملک بیڑا گھر کر دیا گیا جی ناظرین عوام مہنگائی کا عذاب بھگت رہے اور یہ عذاب کب تک بھگتنا پڑے گا اس کے جواب دینے والا کوئی نہیں ہے لیکن ہم سوال جو ہے وہ اٹھاتے رہیں گے اپنے پروگرامز میں فیلان پروگرام کا بختم ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ